بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ سب کا عائشہ عزیز کچن میں خوش آمدید تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں دو طرح کے فالسے کے جوس جس میں ایک تو وہ شربت ہے جو کہ بزاروں میں آم بھی ملتا ہے اور ہم گھر میں بھی اکثر بنا لیتے ہیں اور دوسرا وہ ہے جو کہ آپ فالسوں کو خرید لیں اور اس کا سیرپ بنا کر رکھ دیں اور جو کہ دو سے تین مہینے آرام سے چلتا ہے اور خراب بھی نہیں ہو تا بھار بھی آسانی سے آپ رکھ سکتے ہیں اور فریش کے اندر بھی آپ اسے رکھ سکتے ہیں تو اس دو طرح کے شربت کی ریسپی کو سیکھنے کے لیے آپ نے ہماری اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا بینہ اسکیپ کی ہوئے تو چلتے ہیں اپنی مزیدہ سی ریسپی کے جانے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے لیے ہیں آدھا کلو فالسے اور چینی چینی ہم نے اپنے ٹیسک کے مطابق لی ہے آپ چاہیں تو اپنے ٹیسک کے مطابق لی سکتے ہیں اب ان فالسوں کو ایک بلیننگ جگ کے اندر دال کے بلینڈ کر لیجیے ہمارا جگ ٹوٹ گیا ہے تو ہم یہ چھوٹے جار کے اندر دال کے اسے بلینڈ کر لیں گے جو کہ دو تین دفعہ میں آرام سے ہو جائے گا تھوڑے تھوڑے کر کے ہم اس پہ فالسے ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی تھوڑی چینی بھی ایٹ کر دیں گے تاکہ یہ دونے چیزیں ایک ساتھ ہی بلینڈ ہو جائیں اور تھوڑا سا پانی ایٹ کریں گے تاکہ یہ آسانی سے بلینڈ ہو جائے باقی کے فالسوں کو بھی ہم بلینڈ کر لیں گے اب اسی میتھڈ سے وہی پہلے فالسے ایٹ کریں ہم نے پھر چینی ایٹ کری دھیان رکھیں چینی ہم اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لیں سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کو کم میٹھا پسند ہوتا ہے تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ چینی لیں سکتے ہیں فالسے ہمارے اچھے سے بلینڈ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ایک تھکس پیسٹ تیار ہو گیا ہے ہمارا اب ہم اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کریں گے اور دو تنہ کے جوس بنانا آپ کو سکھائیں گے ایک نارمل جوس اور دوسرا سیرپ تو ہم سب سے پہلے بنا لیں گے سیرپ سیرپ کیلئے ہمیں چاہیے شگر پہلے ہم شگر سیرپ بنائیں گے اس کے لئے ہم نے ایک کڑائی لی ہے جس میں ہم نے پانی ایٹ کیا ہے اس پانی میں ہم ایک پہلی شگر ایٹ کریں گے سب سے پہلے ہم شگر کا سیرپ بنا لیں گے اس کو تھوڑی دیر پکنے دیجئے تاکہ اس کا سیرپ تیار ہو جائے فالسے کا یہ والا سیرپ بہت ہی مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی زبدس لگتا ہے یہاں پرچینی کا سیرپ ہمارا تیار ہو رہا ہے اب ہم اس کے لئے ایک لیمن لیں گے سمال سائز الحمدللہ شیرہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اس میں جو گند آ جاتا ہے اس کو کاٹنے کے لئے ہم یہ لیمن جوز کا استعمال کریں گے یہ لیمن جوز ہم اس شیرے میں دال دیں گے دیکھ رہے ہیں آپ کتنا گند اوپر آ چکا ہے اب ہم کسی چمچ یا کسی بھی چیز کی مدد سے اس سارے گن کو ہٹا لیں گے تو ہماری چینی ایک دم صاف ہو جائے گی کچھ لوگ لیمن کی جگہ ٹاٹری بھی یوز کرتے ہیں لیکن مجھے زیادہ لیمن بیسٹ لگتا ہے تو میں لیمن ہی یوز کرتی ہوں آپ چاہیں تو اس کی جگہ آپ ٹاٹری کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ہم نے اس کو تھوڑا سو اور پکا لیا ہے اب ہم اس کا سار اوپر کا جو گند ہوگا اسے ایک چمچ کی مدد سے نکال دیں گے باہر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ چاہیں تو اس کا ایک الگ سی سیرپ بنا کر بھی رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ چینی کا سیرپ بنا لیں اور اسے ایک ایٹائٹ جار میں سیف کر کے رکھ سکتے ہیں اسے جب بھی من ہو سیرپ دالا کوئی سا بھی فلیور کا آپ نے جوز دالا اور اس میں آئس کیوز دالے آپ کا جوز تیار تو یہ تو تھی ہماری ایک چھوٹی سی ٹرک جو کہ کام کو آسان بنانے کے لیے ہر انسان کر سکتا ہے کافی گند نکلتا ہے اس میں سے اس طرح سے ہماری چینی بلکل ساف ہو جاتی ہے تو چینی کا سیرپ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور ہمارے پیارے پیارے ویورس اگر آپ لوگوں نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کریں اور یہ آپ لوگوں کا پیار ہوتا ہے اور اپنا پن ہوتا ہے جسے ہمیں حسنہ ملتا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں اور ساتھ ہی بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہماری نیو ریسپیز کی نوڈیفکیشن آپ کو وقت پہ مل جائے اور ماشاءاللہ الحمدللہ سیرپ ہمارا تیار ہو چکا ہے اب ہم جو ہم نے فالسے بلینڈ کی آدھا پیسٹ ہم اس میں ایٹ کریں گے جس سے ہمارا سیرپ تیار ہو جائے گا فالسے کا مزیدہ سا سیرپ اس پیسٹ کو ہم پکا لیں گے اچھے سے تقریباً تین سے چار جوش آنے تک اس کو اچھے سے پکا لیجیے فالسے کا سیزن ہے تو گھر میں منگائیں فالسے اور یہ سیرپ بنائیں جب فالسے کا سیزن بھی ختم ہو جائے تب بھی آپ فالسے کا جوش پیتے رہیں اور دوسروں کو بھی پلائیں اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تھوڑا سا وائٹ سول آپ چاہیں تو بلیک سول بھی یوز کر سکتے ہیں سیادہ ایٹ نہیں کرنا صرف ہاف سپون یوز کرنا ہے وائٹ سول اس کو اچھے سے مکس کر لیجیے اس کو اتنا پکا لیجیے کہ یہ اچھے سے گاڑا ہو جائے ماشاءاللہ فالسے کا سیرپ ہمارا تقریباً تیار ہو چکا ہے اور یہ گاڑا بھی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ایک الگ بول میں شفٹ کر لیں گے اب آتی ہے باری اس کے سٹرینڈ کرنے کی تو اسے کسی سٹرینڈر کی مدد سے اسے سٹرینڈ کر لیجیے اس پورے سیرپ کو اچھے سے سٹرینڈ کر لیجیے دیکھ سکتے ہیں آپ اسے کتنا ٹھک ہو چکا ہے تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن ہو جاتا ہے اچھے سے سٹرینڈ تو ویورز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ہم نے اسٹرینڈ کر رہا تھا وہ جوس ہمارا تیار ہوگے جسے ہم نے ایک ایر ٹائٹ جار کے اندر سٹور کر لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ باقی کا جو پیسٹ بچا تھا اس کو بھی ہم نے اسٹرینڈ کر کے ایک جک میں پانی ایڈ کر کے ایک طرف ریڈی کر کے رکھ دیا ہے اور اسٹرینڈ کرتے ہوئے کہ ہم ویڈیو نہیں بنا سکے کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا تھا تو اب ہم آپ کو ان جوسیس کو گلاس میں نکالنے کا طریقہ بتاتے ہیں تو اس کے لیے ہم نے لے لیے گلاس جس پہ ہم نے آئس کیوبز دالے ہیں اور اب ہم روح افضہ جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا یہ ہم نے گھر پہ ہی تیار کیا ہوا ہے وائٹ کریں گے اور ساتھی جو ہم نے سادہ والا جوس بنایا تھا جسے ہم نے جگ میں نکال لیا تھا پانی والا وہ ہم نے اس میں اٹ کر دیا ہے بس اب اس کو تھوڑا سا مکس کیجئے اور یہ جو بزار میں ملتا ہے شربت وہ والا شربت آپ کا تیار ہے اب ہم آپ کو دوسرا جو ہم نے سیرپ تیار کر رہا ہے وہ والا جوس بنانا سکھائیں گے اس کے لیے ہم نے ایک گلاس لے لیا ہے اس میں ہم آئس کیوبز ایٹ کریں گے اور جو ہم نے سیرپ تیار گیا ہے وہ ہم اس میں اٹ کریں گے تو جتنا چاہے آپ سیرپ اٹ کر سکتے ہیں ویسے میں نے فور سپون سیرپ اٹ کیا ہے اس میں اور تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے اس میں آپ کو الگ سے چینی اٹ کرنے کی زورت نہیں آئے گی لیکن آپ چاہیں تو اور میٹھا کرنے کے لیے آپ اٹ کر سکتے ہیں اس میں لکھ سے چینی تو یہ بھی بہت مزیدار سا لگتا ہے تو دونوں جوس ہمارے تیار ہیں وہ بھی جو بازار میں ملتا ہے اور وہ جو ہم گھر میں سیرپ بنا کر رکھتے ہیں وہ والا بھی جوس دونوں تیار ہیں اب ہم یہ اپنے ابو جی کو سرف کریں گے اور ان سے پھجیں گے کہ یہ مزیدار سے فالسے کی جوس آپ کو کیسے لگے اس میں آپ کو کیسے لگے اس میں آپ کیا اس میں آپ کیا ہنجبو جی اچھا بنا مرشاہ جیسا تو ویڈیو پسند آئی ہو تو کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اضافہ کیجئے ویڈیو کو لائک فرنز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور ساتھی بیل ایکن کو ضرور پرس کیجئے تاکہ ہمارے آنے والی نیو ریسپیز کی نوڈیفکیشن آپ کو مل اور دعاوں میں یاد رکھیں اور اللہ ہمارے پاکستان کیوں ہم سب کی حفاظت کرے کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں سو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ